آپ نے سنا ہوگا مشہور حدیث کہ صحابہ اپنے بچوں سے روزہ رکھاتے تھے اور وہ جب رونا شروع کرتے تھے تو انہیں خیلنے کے لئے خیلونے دیتے تھے حدیث صحیح بخاری میں ہے اب سوال یہ ہے کہ ابھی تو میں نے کہا کہ روزہ رکھنا فرض نہیں ہے تو ہاں بچوں کے لئے فرض نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ فرض ہونے کے لئے بلوغت کی عمر تک جب بچہ پہنچے گا ایج آف میچورٹی جب وہ پہنچتا ہے تو وہاں سے روزہ اس کے لئے فرض ہوتا ہے اس سے پہلے تک روزہ فرض نہیں ہے فرض کس کے لئے ہے جو بلوغت تک پہنچ گیا اس کے لئے فرض ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اللہ رب العالمین نے اس کے دین میں یہ بات رکھی ہے سنن ابداود میں حدیث صحیح سنت سے ہے کہ روفی القلم انثلاث تین کی قلم اٹھی ہوئی ہے سب سے پہلے پاگل جب تک کہ اس کی عقل نہ آ جائے نمبر دو سویا آواز جب تک جاگ نہ جائے اور نمبر تین بچہ جب تک بلوغت تک نہ پہنچ جائے جو بچہ بلوغت تک نہ پہنچے تب تک اس کی قلم اٹھی ہوئی ہے مطلب اس کی گناہ نہیں لکھے جا رہے ہیں تو ہم یہاں یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ بچے کے لئے لازم اور فرض اس وقت پر نہیں ہے لیکن بچوں کی عادت بن رہی ہے بچوں کی عادت حیبٹس فارم ہوتی ہے بچپن سے یہ حیبٹس جو ہوتی وہ فارم ہوتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ پیڑ ہوتے ہیں جو ٹیڑے ہوتے ہیں اب وہ جو ٹیڑا ہے وہ ٹیڑا کیوں ہے وہ ٹیڑا اس وجہ سے ہے کیونکہ وہ جب بچہ تھا اور فلیکسبل تھا تو اس وقت پر ٹیڑا ہو گیا تو وہ ٹیڑے کا ٹیڑا ہی رہ گیا انسانوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ عادتیں بچپن سے بنتی ہیں بچپن میں اچھی عادت بن جائے تو زندگی بھر کے لئے ایک بہت قیمتی اور پیاری چیز مل گئی اور بچپن میں اگر بری عادت بن گئی تو وہ زندگی بھر چھوڑانا مشکل ہوتا ہے تو میں اپنے بھائیوں اور بہنوں کو ابھاروں گا کہ بچوں سے روزہ رکھائیں لیکن ایسا نہ ہو کہ کوئی چیز سے ان کو مشکل ہو جائے یا ایسا نہ ہو جائے کہ انہیں کوئی چیز سے نقصان ہو جائے فزیکل حام نہیں ہونا چاہیے ہاں تھوڑی مشکل تو ہوگی روزہ رکھنے میں لیکن فزیکل حام یعنی جسمی طور پر نقصان ہو گیا ویسا اس بچے کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے کیونکہ وہ بچے کے لئے اب تک فرض نہیں ہے جو رکھاتے ہیں تو ایک اچھی عادت کے لئے کیونکہ قلم تو ابھی اٹھی ہوئی ہے لیکن جیسے ہی بلوغت تک پہنچیں گے ویسے ہی قلم لکھنا شروع کر دے گی اور جیسے ایک قلم لکھنا شروع کرے گی تو وہاں پر یہ اچھی عادتیں کام آئے گی اور جو بری عادتوں سے بچنے کی عادت ہوتی ہے وہ اسے ان گناہوں سے بچائے گی انشاءاللہ اب یہاں یہ بھی سوال ہے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ بلوغت تک پہنچے کیسے پتا چلے گا تو اس کی کئی نشانیاں ہیں تین چیزیں یاد رکھئے عام طور پر لڑکی اور لڑکیوں دونوں کے لئے تین ہے لڑکیوں کے لئے ایک چوتھی چیز اس کے علاوہ ہے نمبر ایک اگر جسم کے کچھ حصوں میں جو بال ہے اگر وہ آنا شروع ہو گئے جو آپ کو پتا ہے پرائیویٹ پارٹس پر یا بغل کے جو بال آنا شروع ہو گئے یہ ایک کلیر نشانی ہیں نمبر دو اگر منی خارج ہو تو یہ چیز چاہے جان بوجھ کے ہو یا نین میں ہو یہ ایک کلیر نشانی ہے کہ بلوغت تک پہنچ گئے ہیں اور نمبر تین پندرہ سال کے ہو گئے تو سکالرز کا یہ فتوہ ہے کہ پندرہ سال تک پہنچے اور کچھ بھی نشانی نہیں آئی ہے تو بھی بالک ہو گئے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ پندرہ سال تک پہنچنے کے بعد بھی بالک نہیں ہوئے تو پندرہ سال کی ایک لیمٹ ہے نٹکیوں کے لئے ان تین کے علاوہ ایک چوتھی چیز ہے اور وہ ہے کہ اگر حیز آنا شروع ہو گیا یہ کلیر نشانی ہے کہ وہ بلوغت تک پہنچ گئی ہیں اب کلم لکھنا شروع ہو گیا بروزہ رکھنا فرض ہو گیا